شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز کو سانہا مرڈل ٹار میں شامل تفتیش کر لیا گیا محکمت آقلا نے جی آئیٹی کو نواز شریف سے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کا جمع کر آیا گیا بیان بھی مسترد دونوں بھائیوں سے سوموار کے روز دوبارہ بیانات قلم بند کیا جائیں گے خاجہ ساد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ نواز شریف کا کوٹ لکپت جیل میں ذہنی تناؤ کا شکار بلڈ پریشر اور شگر سمیت معمول کا چیک اپ جیل ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کو اپنی عدویات جاری رکھنے کا مشورہ تنخواہوں میں اضافے پر وزیراعظم کی لاعلمی لمحہ فکریہ ہے مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا حکومت نے رویہ نہ بدلا تو اے پی سی بلائیں گے خاجہ برادران کا مورال ہائی ہے امید ہے لیگی راہموں کو انصاف ملے گا رانہ تنویر حسین کی کیمپ جیل میں خاجہ برادران سے ملاقات کے بعد گفتگو سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار یا صادق کے بھی جیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات نیب کے سس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال قواد حسن فواد نے نیب لاہور کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دائر کر دی پانچ ماہ گزر جانے کے باوجود نیب نے آمدن سے زائد اساس اجات انکواری کا ریفرنسی فائل نہیں کیا درخواست میں موقعت گرین ٹاؤن کے علاقے میں سیکیورٹی گارڈ کے پتنگ کی دور سے زخمی ہونے کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کا نوٹس ایس ایچ او گرین ٹاؤن انسپیکٹر ریاض احمد کو شوکاوز نوٹس جاری بی ایس پی ٹاؤنشپ سرکل ملک اجاز علی سے وضاحت طلب کر لی گئے وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر درشک کی زیرس صدارت اجلا سیکیورٹری لائف سٹاک احسن وحید سمیت دیگر افسران کی شرکت مرغی پال سکیم سمیت دیگر محکمہ نامور کا جائزہ لی آگیا میڈیکل سٹور پر نہیں ہسپتال میں چیک اپ کروائیں میڈیکل سٹور پر مریضوں کے چیک اپ پر پابندی آئے محکمہ سہت پرائمڈری اینڈ سیکنڈری نے مراسلہ جاری کر دیا قربچ اہلکاروں کی شامت آگئی پولیس اہلکار بن کر شہری سے رشوت مانگنے کا الزام ثابت رزاکار عبدالسطار کے خلاف تھانہ غازی آباد میں مقدمہ درج مہرر کو شوکوز جاری اور وزیراعظم کے حدایت پر سیکیورٹری ایکس آئیز ان ایکشن تمام دفاتر کا جائزہ لینے کے لیے شیڈیل جاری کر دیا انیس مارچ سے تیس مارچ تک مختلف ازلاکات دورہ کیا جائے گا